جگہ لئے سوشل میڈیا پلاتفرم پہ آپ سب کا ایک بار پھر سے ساکت کرتے ہیں لڈاک جانا جاتا ہے اپنے ریتی ریواز سنگسکریتی اور چل کریے اور ہر سال بہت سے یہاں پر وزیٹرز آتے ہیں باہر سے جو کی یہاں کے لڈاک کے جو پینٹنگز بول پینٹنگز یا ہم بات کرے تھنکا جو کی سکرول پینٹنگز ہے ان کو دیکھنے کے لئے اور ساتھ ساتھ ان کو پریزرور کرنا یا ریسٹور کرنا ایک بہت ہی امپورٹن ہے اور آج ہم بات کریں گے نور جہاں سے جو کی بہت کافی سالوں سے جو تھنکا پینٹنگز یا جو وال پینٹنگز سے ان پر کام کر رہے ہیں ان کے ریسٹوریشن پر کام کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے چانل کا ساتھ جھنے کے لئے ہمارے درشکوں کو بتایا کہ کب سے آپ یہ کام شروع کر ریسٹارٹ کر رہے ہیں آپ کے درشکوں کو میرا سب کو جھلے میرا نام نور ہے اور میں جو ہے میں پینٹنگ کانزورویٹر ہوں پینٹنگ کانزورویشن کا کام جو ہے میں تقریباً گیارہ سال ہوئے ہیں مجھے یہ کام کرتے ہوئے میں زیادہ تر جو ہے وال پینٹنگز جو لڈاک میں ہر مونیسٹری ہر ٹیمپل میں پایا جاتا ہے بودھس ٹیمپلز میں تو ان پر پرانے پینٹنگز پر ہم ریسٹوریشن کا کام کرتے ہیں یا کانزورویشن بولتے ہیں اس کا کام کرتے ہیں اور ساتھ میں ساتھ میں ابھی ہم جو ہے میرا ایک کانزورویشن پریکٹس ہے جس کو شہزرک لڈاک کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اول ٹاؤن میں ہے اور ابھی ہم ہمارے انہاؤس سٹوڈیو میں ہیں سٹوڈیو یہاں پہ جو ہے بہت سارے پورٹبل اوبچیکس یا پینٹنگز جو چھوٹے ہیں جن کو یہاں پہ لاکے کام کیا جا سکتا ہے وال پینٹنگز تو ہم سائٹ پہ جاتے ہیں سائٹ پہ ہی کام کرتے ہیں جو چھوٹے تھنکا پینٹنگز ہیں جو سکرول پینٹنگز وغیرہ ہیں وہ سارے پورانے وغیرہ یہاں پہ آکے یہاں پہ سٹوڈیو آتا ہے پھر یہاں پہ ہم ان کا کانزورویشن کا کام کرتے ہیں جب ہم ایسے پورٹبل اوبچیکس کے بات کریں تو ایک یہ ہے کہ ہمارا سکرول جب بولتے ہیں تو اسی سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ اس پینٹنگ کو جو ہے رول کیا جاتا ہے اب جب رول ہوتا ہے تو اس رولنگ کے پروسس میں بہت سارے ڈیمیجز ہو جاتے ہیں یا پھر دیوار پہ جب لٹکایا ہوتا ہے اور ہمارے لڈاک میں ایک اور ٹریڈیشن ہے جو ہے ٹریڈیشنل گھروں میں جو پرانے گھر ہیں ان کا روف جو ہے ان کے چھت جو ہے وہ فلیٹ ہوتے ہیں تو اس کے وجہ سے ایک پرابلم آتا ہے اور آج کل جو ہے ہمارا کلائمیٹ چینج کے وجہ سے بولیا یا جو بھی ہمارا بارش زیادہ ہونے لگا ہے تو اس کے وجہ سے پانی اندر آ جاتا ہے اور یہ ایک بڑا ریزن ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے والپینٹنگز اور جو ہمارے تھنکا پینٹنگز جو دیوار پہ لٹکائے جاتے ہیں ان پہ بھی کافی ڈیمیج آ جاتے ہیں تو ایسے ڈیمیجز ہوئے اور پھر رول کرنے میں جو ہوتا ہے اس میں بھی کچھ پروبلمز آ جاتی ہیں تو فٹ جاتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے پرانے ایسے تھنکاز کو پھر یہاں پہ آ کے ہم ان کا ریسٹوریشن کرتے ہیں تو میم آپ یہ بتائے کہ اس فیلڈ میں آپ کو روچی کیسے آئی اور اس فیلڈ میں آنے کے لیے کیا کیا سٹڈیز کرنا ہوئے جی میں نے جو ہے اپنا ماسٹرز اور اس کے بعد پی ایچ تی جو ہے آٹ کانزرویشن کے فیلڈ میں کیا ہے آج کل انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہیریٹیج کے نام سے جانا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ شورٹ ترم کورسز بھی کروائے جاتے ہیں ڈپلومہ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں میں نے جو ہے ماسٹرز کیا تھا ایک دوسرا انسٹیٹیوٹ ہے ڈیلی انسٹیٹیوٹ آف ہریٹیج ریسرچ اور مینجمنٹ جہاں سے آرٹ کانزرویشن پلس ہریٹیج مینجمنٹ کا میں نے ماسٹرز میں ایک کورس کیا پھر اس کے بعد جب مجھے انٹریس زیادہ آیا ہم پلے بڑے گھمپاؤں کو دیکھ کے ہمارے یہاں پہ کلچر جو ہے کلچر کو دیکھ کے تو میرا انٹریس اس میں پہلے سے ہی تھا بر جب مجھے پتا چلا کہ ایک ایسا کورس بھی ہے جہاں پہ ہم اس کلچر کو بچا سکتے ہیں اس ہریٹیج کو بچا سکتے ہیں تو میرا اس میں کافی زیادہ انٹریس آ گیا اور پھر میں نے اس کا پڑھائی کیا تو ساتھے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ فرس پروجیک اپنے لیڈاک میں کہاں کیا اور کونسے میرا فرس پروجیک جو ہے میں نے ایک چیک اورگنیزیشن چیک ریپبلک کا ایک اورگنیزیشن تھا ان کے ساتھ دشکیت گھمپا میں کیا اور وہ جو اورگنیزیشن ہے وہ ہمارے لڈاک کے ایک فیمس انجو ہے ہمالین کلچرل ہریٹیج فاؤنڈیشن جس کے ڈیریکٹر ڈاکٹر سونم مانگ چکے ہیں میں ان کے اندر انٹرنشپ کر رہے تھے ایچ چی ایچ ایف کے ساتھ انٹرنشپ کرتے ہوئے مجھے یہ دوسرے اورگنیزیشن کے ساتھ کلائبوریشن کر کے ان کا ولنٹیئر لی میں نے دشکیت گھمپ مونیسٹری میں کام کیا تھا پہلی بار تو سادہ سادہ آپ نے لے کے یا لڈاک کے علاوہ باہر بھی آپ نے ہم نے سنا کہ آپ نے کام کی جی لڈاک کے باہر سب سے پہلا اپورچونیٹی لڈاک میں تو بہت سارے سائیٹس ہیں جہاں پہ ہمیں مجھے کام کرنے کا موقع ملا اس کے علاوہ باہر جو ہے میں نے پہلے باہر کا پروجیکٹ لڈاک سے باہر کا پروجیکٹ جو ہے امرت سار کے گولٹن ٹیمپل میں کیا تھا اور اس کے علاوہ پھر باہر دیش جیسے چیک ریپاپلک میں ایک کاسٹل ہے کاسٹل کے وال پینٹنگز میں چیرونہ لوتا کر کے ایک کاسٹل ہے تو اس کاسٹل میں کام کرنے کا موقع ملا پھر نیدھرلینڈز میں جا کے پھر وہاں پہ کافی کام کرنے کا موقع ملا ویانا میں میں پڑھائی کر رہی تھی کچھ ٹائم پہ آسٹریہ میں تو وہاں پہ جو ہے دوسرے سائیٹس پہ کام کرنے کا موقع ملا بٹ میرے لئے ہمیشہ لڈاک واپس آنا میرے لئے بہت امپورٹنٹ میرے لئے بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے باہر بہت سارے کانزرگیٹس ہیں جو بہت سالوں سے بہت ساری امپورٹنٹ ہوں جیسے کی اچی یسی اچی 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 ہے بہت سارے ایسی ائج اچی بہت اچ اچی تم سارے اچی اچھ اچ اچے اچ ہ ہung کام کر رہی ہوں ہرٹیج کو کانزرگ کرنے کے لئے بٹ لیکل ہی کوئی نہیں تھا تو مجھے لگا یہ اپرچونٹی ہے جہاں پہ ایک لیکل جا کے نکل کے کوئی کام کر سکتا ہے اور میرے لئے ایک اور چیز امپورٹن تھی کہ لڈاگ میں اپنا خود کا کانزروریشن سٹوڈیو اسٹیبلش کرنا کی کیونکہ سسٹینیبیلیٹی کی ہم بات کرے تو دوسرے ارگنیزیشن کے ساتھ فریلانس تو ہم ابھی بھی کرتے ہیں میں ابھی بھی کرتی ہوں بہت اچھا ہے اور اپورچونیٹی اچھا ملتا ہے بات ساتھ میں ساتھ میں یہ ہے کہ ان کا ونٹرز میں پروجیکٹ نہیں چلتا ہے ونٹرز میں پروجیکٹ نہیں چلنے کی وجہ سے پھر ہم پھر سے ملتا وہ ہی اسی سیچویشن میں آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم پھر ونٹرز میں کام نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہ میرے لئے امپورٹن تھا کہ تروراوٹ دے یار کام چلے تو اسی لئے کانزروریشن پرکٹس خود کا سٹارٹ کیا تو میرے لیے لیداخ میں دیکھا کہ اس طرح کے جو فیلڈ سے اس میں لڑکے زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ ایک لڑکی ہے تو اس فیلڈ میں کام کرنی ہیں کیا بات میرے لیے مجھے لگتا ہے جب کانزروریشن کے فیلڈ میں بولو تو میں نے تو زیادہ تر لڑکیاں دیکھی ہیں لڑکوں سے زیادہ ایک تو اس کام میں جو ہے بہت سلو پروسس ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک جھٹکے میں جو چینج ہے وہ ریسٹوریشن کا چینج جو ہے ایک دم سے لہا سکتے ہیں تو اس میں سلو پروسس ہے پیشنس زیادہ ضرورت ہے تو مجھے لگتا ہے وہ لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے لڑکوں سے ہوگا لڑکوں میں بہت سارے لڑکے ہیں لڑک میں جتنا دیکھا ہے لڑکیاں زیادہ انٹرنز لیتی ہیں اس کام میں میرا ابھی جو کرنٹ ٹیم ہے ساری لڑکیوں کا ٹیم ہے ایک لڑکا ہے ہمارے ساتھ ان ہاؤس آرٹس جو ہے ٹریڈیشنل آرٹسٹ ہے اس کے علاوہ باقی سارے لڑکیاں ہیں اور باہر سے بھی میرے پاس انٹرنز آتی ہیں تو وہ بھی زیادہ تر لڑکیاں ہی آئی ہیں ابھی تک تو مجھے لگتا ہے سمہاؤ لڑکیاں زیادہ انٹرنز لیتی ہیں اور جیسے ہمارا سائٹ پہ جو کام ہے ان ہاؤس تو چلو پھر بھی چلتا ہے جیسے ہم سائٹ پہ جاتے ہیں تو سائٹ میں بہت سارے چیلنجز آتی ہیں بہت سارے جگہ ان ایکسیسیبل نہیں ہوتی ہیں ٹریک کر کے جانا پڑتا ہے ہائک کر کے جانا پڑتا ہے پھر بہت کام بھی ویسا ہوتا ہے جیسے جب شروعات میں ہم اگر سٹیبلائزیشن کا کام کرے تو اس میں پلاسٹرنگ کا بھی کام ہوتا ہے بیچ بیچ میں پینٹنگ پہنچنے سے پہلے پلاسٹرنگ کا بھی کام ہوتا ہے ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ لڑکے کا کام ہے کہ لڑکیوں کا کام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ ہریٹیج جو ہے اس کو بچا پا رہے ہیں چاہے جو بھی جنڈر ہو تو ہم لوگ اس ہی کو دیکھ کے ہریٹیج کو دیکھ کے کام کرتے ہیں تو ایسا ہی چیلنجز بہت سارے آتے ہیں بہت ہم اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں تو ساتھے ساتھ لڑک میں آپ نے میجر کام کون کون سے کیا ہے جیسے ابھی ساسپول کیوز ہیں وہاں پہ میں نے آٹ کانزروریشن سلیوشنز کر کے ایک کانزروریشن فرم ہے شری کمار منندر سنگل تو ان کے ساتھ کافی کام کیا ہے میں نے کافی بڑا پروجیکٹ تھا ساسپول کیوز کا وہ کیا ہے پھر آچی اسوسییشن کے ساتھ ہم نے شکربوچن کھار کا پھر فتوکسا ٹیمپل پھر مولبک ریسنلی ہم نے مولبک میں کام کیا تھا پھر اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہم نے انسا گمپا میں کیا تھا اور وہاں پہ ہم نے سب سے لڑک کے سب سے جیسے ابھی تک ہم مانتے ہیں کہ الچی جو ہے سب سے پرانا پینٹنگز مانتے ہیں بٹ ہمیں اسے بھی پرانی پینٹنگز ملی ہیں ہمیں 8th century کی پینٹنگز ملی ہیں تو وہاں پہ بھی مجھے موقع ملا آچی اسوسییشن کے ساتھ کام کرنے کا اور وہ والد پینٹنگز کو ریسٹور کرنے کا تو یہ کام جو ہے یہ آپ decide کرتے ہیں یا invitation پہ آپ کام depend کرتا ہے کچھ sites ایسی ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ ہم جا کے ملب جیسے اگر مان لیجئے آپ الچی کی بات کریں تو یہ ایک ایسا site ہے بہت پرائیس لیس ہم ہیریٹیج بول سکتے ہیں تو وہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جا کے بات کریں کہ اگر ریسٹوریشن کا ضرورت ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ فنڈنگز جو ہے پوسیبیلی اگر ہمارے پاس پوسیبیلیٹی ہے تو باہر سے کہیں سے فنڈنگ کے لیے گرانٹ کے لیے اپلائے کریں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بہت سارے گاہوں سے لوگ آتے ہیں ہم سے پوچھتاش کرتے ہیں کہ ایسا ہمارے پاس پینٹنگز ہے ہمارے گمپا میں ایسا ہے تھانکاز ہیں یا پینٹنگز ہیں تو اس کا کچھ ہو سکتا ہے تو ہم دونوں طریقوں سے بات کام کرتے ہیں انکوائریز بھی آتے ہیں انکوائریز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں اور اگر ہمارا خود کا انٹریسٹ ہوا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی بچائیں تو ساتھے ساتھ پریزن لے آپ کا ابھی کام چل رہا ہوگا تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا نہیں ہے تو یہ تھانکا جب تھانکا کی بات کرے تھانکا ہمیشہ ایک ٹیکسٹائل بورڈر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا ایک فریم ہوتا ہے تو وہ ٹیکسٹائل کا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس ٹیکسٹائل اور پینٹنگ کو جو ہے سپریٹ کرتے ہیں پہلے تاکہ اس کا جو ٹیکسٹائل بورڈر ہے اس کا کانزروریشن کا کام الگ سے ہو اور جو پینٹنگ کا کام ہے وہ الگ سے ہو اس میں آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ جو آپ ہم جو راجی بولتے ہیں اس کو ٹیک ہے تو جو کینوز ہے کینوز کا تھکنس آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے اگر آپ وہ والے تھانکا کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا لاؤس ہے تو وہ لاؤس کو کیسے ہم منٹ کریں ہمیں وہ سوچنا ہے تو ہم اسی حساب سے منٹ کرنے کے لئے یا بانڈنگ کرنے کے لئے ہم کینوز پرپیر کرتے ہیں جیسے کی یہ والا ہے ہم لوگ یہاں یہ ٹریڈیشنل آرٹسٹ ٹریڈیشنل آرٹسٹ جب کام اپنا پینٹنگز بناتے ہیں تو وہ ایسے شروعات کرتے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی کام کرتے ہیں کہ پہلے اس کو سٹریچ کیا کینوز کو سٹریچ کیا اور ہم اپنے ضرورت کے حساب سے جہاں جہاں loss ہے اس کے حساب سے ہم مینڈ کرتے ہیں اور مینڈنگ کا کام جو بھی ہے وہ پینٹنگ کے پیچھے سائٹ سے ہوتا ہے اور پھر جہاں جہاں فیلنگ کی ضرورت ہے جہاں جہاں کریکس آئے ہوئے ہیں وہاں پہ فیلنگ ہم کرتے ہیں جب فیلنگ ہو گیا جو آپ وہ تھنکہ دیکھ رہے ہیں جو فرسٹ تھنکہ ہے اس کا کنڈیشن یہ والے کا کنڈیشن بھی بہت سمیلر تھا تو اس میں ابھی فیلنگ کا کام جتنا بھی تھا فیلنگ کا سٹچنگ کا وہ سارا ہو چکا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا ان پینٹنگ کا کام جو ہم یا ری ٹچنگ بولتے ہیں ری ٹچنگ کا کام ہوتا ہے جس میں ہم پھر سے کلر بھرتے ہیں تو ہم وہ اس طریقے سے بھریں گے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم کوشش یہ ہمارا کوشش یہ رہتا ہے کہ ہم over paint نہ کر دیں یا تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا different رکھیں بلکل exact same نہیں کرتے ہیں ری ٹچنگ کو کیونکہ اس کا reason ایک یہ ہے کہ ہم original رہنے دینا چاہتے ہیں اور ہمارا جو restoration دور سے دیکھنے پہ آپ کو نہیں پتا چلے گا ٹیکنک ایسا ہوتا ہے ری ٹچنگ دور سے دیکھنے آپ کو بلکل merge ہو جائے گا ایک ہی color دیکھے گا ایک ہی اس میں وگر آپ بہت نزدیک سے magnifying اس میں دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کیونکہ ہم difference رکھنا چاہتے ہیں ہم ہمارے ethics میں یہ بولا جاتا ہے کہ conservation کا جب آپ retouching کا کام کرتے ہو تو تھوڑا سا difference ہونا چاہیے تاکہ آپ ایسا color تھا جو بھی تھا اس میں واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس چھوڑتن میں ہم نے صرف conservation کیا ہے جہاں پہ ہمیں لگا کہ اس کو stabilize کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ایس کو ایڈیسیو سے یا ملہب ووڈن پیک سے جو بھی ہے اس سٹیبیلائز کرنے کی ضرورت کام ہے جس میں صرف conservation کا کام ہوا ہے تو ویسا بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ ریسٹوریشن ہو رہا ہے جس میں ہم ری اگر یا یو آنا چاہتے ہوں اس کے بارے میں کہوں گے کی دیکھیں اب ایسا ٹائم آیا ہو ہے کہ ہمیں اس فیس سے نکلنا پڑے گا کہ ڈاکٹر انجینئر والے فیس سے نکلنا اب ٹائم آ چکا ہے اور اچھا لگتا ہے کہ ہمارے لڈاک میں بہت سارے انترپرنورز ہیں جو الگ الگ فیلز میں کام کر رہے بہت سارے ہم خزانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور خزانے کا دیکھ بال کرنے والے بہت کم ہے تو اس کے لئے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہمیں دونوں بول سکتے ہیں ابھی ہمارا یہ ہے کہ ہمیں بچالرز ڈگری کو ملک بچالرز ڈگری اگر دوسرے فیل میں ہو کے بھی آپ پرسو کرنا چاہتے ہیں تو وہ possible ہے تو اگر کوئی دیکھ رہے اگر کسی کو لگ رہے کہ جس فیل میں اپنا بچالرز کر رہے ہیں اور ایسا فیل انٹریسٹنگ لگ رہے تو ان کو جانا چاہیے اور ہم نہیں کریں گے تو باقی کون کرے گا ہم بولتے ہیں کہ ہم آنے والے پیڑی کے لئے بچا رہے ہیں اپنے لئے بچا رہے ہیں اور آنے والے پیڑیوں کے لئے بچا رہے ہیں تو آنے والے کے لئے ہم پیڑی کرنا پڑے گا اور اگر ہم اپنے پہ کام کر رہے ہیں اس کے ریسٹور پہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ آج کل لوگوں میں کافی آگیا ہے ریسٹوریشن کو لے کر اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جتنے youth جو جو اس field میں آسکتے وہ بہت important ہے اگر اس field میں آنا شاہی تو کیمرہ میں نصار حسین کے ساتھ میجی میں ساتھ کیلے